بیرہمی سے لوگوں کی جان لینا کوئی نیا واقعہ نہیں ہے قررہ ارز نے کئی ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو اپنی عذیت پسندی کی تسکین کے لیے سیکروں افراد کی جان لینے سے بھی نہیں ججگتے ایسی لوگوں کو سیریل گلر کہا جاتا ہے ایسے افراد کا طریقہ واردات بے شک مختلف ہو مغر ان کاموں کے پیچھے محرک قریباً ایک ساہی ہے اور وہ نفسیاتی تسکین ہے لویس گریویٹو دی بیسٹ کو دنیا کا خطرناک ترین سیریل گلر تصور کیا جاتا ہے پچیس جنوری انیس سو ستاون کو پیدا ہونے والا لویس الفیریٹو گریویٹو کولمبیا سے تعلق رکھنے والا اسفت در اور سیریل گلر ہے انیس سو نانانوے میں اس نے ایک سو اٹھتیس بچوں اور نوجوانوں سے بدفعلی تشدد اور ان کے قتل کا اعتراف کیا مگر اندازے کے مطابق وہ قریباً چار سو بچوں کے قتل اور جنسی استحصال میں ملوث رہا ہے لویس سب قید تنہائی کاٹ رہا ہے انیس سو اٹھاسی میں لندن کے مختلف علاقوں میں وارداتوں کی وجہ سے مشہور جیک دیوے پر کی وجہ سے ہر شخص خوف زدہ رہا ہے جیک نے کام وقت میں پانچ طوائفوں کو مختلف جگہوں پر قتل کر کے سب کے دلوں میں اپنا خوف بٹھا دیا وہ گلے اور پیٹ چاک کر دیتا تھا اور اسی کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی فلمیں بھی بنائی گئی اس کو یہ نام علامتی طور پر دیا گیا ہے اب تک کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جان پایا پاکستان سے تعلق رکھنے والا جاوید اقبال سو بچوں کے جنسی استحصال اور قتل کا مجرم تھا وہ بچوں کو گلہ دبا کر قتل کرتا اور پھر ان کو تہزاب میں ڈال کر ان کا نام و نشان مٹا دیتا جاوید اقبال نے اس لرزہ خیز عمل کا اعتراف عدالت کے روبرو کیا سو افراد کے قاتل سیمول لٹل کا شمار امریکہ کے صفاق ترین قاتلوں میں ہوتا ہے سابق باکسر سیمول میک ڈال کو تین خواتین کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا مگر دورانے تفتیش اس نے انکشاف کیا کہ وہ قریباً سو افراد کا قتل کر چکا ہے دی ورفول مائیکل پاپ کو ایک ایسا سیریل کلر اور اسمت در تھا جسے روس کے خطرناک ترین قاتلوں میں شمار کیا جاتا ہے مائیکل نے کل 81 افراد کا قتل کیا جس میں سوائے ایک مرد کے سب خواتین ہیں